مجید لاہوری حرف و حکایت میں لکھتے ہیں یہ دور سلطانی جمہور کا ان معنوں میں نہیں ہے کہ ہم ہر اس نقشے کوہن کو جو ہمیں نظر آتا ہے مٹا سکیں لیکن یہ جمہوری تقاضوں کا دور ہے اور ہم لوگ مداری کے بچے جمہورہ کی طرح بچہ جمہورہ بن گئے ہیں ہر بات جمہوری تقاضوں کے لیے ہوتی ہے ہر آدمی کی آواز پبلک آواز ہے اگر ہم کسی جماعت سے نکلتے ہیں تو جمہوری تقاضوں کے لیے ایک نئی جماعت بناتے ہیں تو جمہوری تقاضوں کے لیے جب نئی جماعت میں نہیں جلتی تو پھر اسی جماعت میں آتے ہیں جس کو ہم کل تک برا بھرا کہہ رہے تھے تو جمہوری تقاضوں کے لیے جماعت کی نئے سرے سے تنظیم کرتے ہیں تو جمہوری تقاضوں کے لیے انگریزی دور کو تو ہم خلاف جمہوریت کہتے تھے اور اس کے ہر عمل کو ظلم و تشدد قرار دیتے تھے مگر آج کے دور میں دفعہ 144 لگتی ہے تو جمہوری تقاضوں کے لیے گولی چلتی ہے تو جمہوری تقاضوں کے لیے لاتی چارج ہوتا ہے تو جمہوری تقاضوں کے لیے سیفٹی ایکٹ لگتا ہے تو جمہوری تقاضوں کے لیے اور مارش اللہ لگتا ہے تو جمہوری تقاضوں کے لیے دوسری طرف ان تمام اقدامات کی مخالفت اور شہری آزادی کی حمایت ہوتی ہے تو جمہوری تقاضوں کے لیے غرض یہ کہ ہمارا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا سب جمہوری تقاضوں کے لیے دوسری جمہور کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جمہور کم اور منظور زیادہ ہے اب تو ہر جلسہ ایک ڈراما ہے جس کا نام ہے جمہور ارف منظور کراچی کا آرام باغ اور جہانگیر پارک منظور باغ اور منظور پارک ہے لاہور کا موچی دروازہ منظور دروازہ ہے پشاور کا چوک یادگار چوک منظور ہے راولپنڈی کا کمپنی باغ منظور باغ ہے غرض ہے کہ ہر شے کا وہ مقام جہاں اموان جلسے ہوتے ہیں جلسہ گاہ نہیں بلکہ منظور گاہ ہے وہاں سے کوئی کبھی مایوس ہو کر نہیں آیا جو خراردات پیش کیجئے لوگ کہتے ہیں منظور ہے منظور ہے آپ ہر شہر میں دو جلسوں کا انتظام کیجئے ایک جلسے میں یہ قراردات پیش کیجئے کہ اس ملک میں صحیح معنوں میں جمہوری نظام قائم ہونا چاہیے اور اس کی حمایت میں تقریریں کرائیے کہ ڈکٹیٹرشپ تباہی کی طرف لے جاتی ہے اس سے عوام کی بھلائی نہیں ہوتی اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ مزے کرتے ہیں عوام بھوکوں مرتے ہیں جاگرداری سرمایہ داری ختم کرو اور زمین سنت اور دوسری چیزوں کو قومی ملکیت بناو وغیرہ آپ یقین کیجئے لوگ قراردات سے اتفاق کریں گے اور جب صدر کہے گا اور جب صدر کہے گا منظور ہے ہر طرف سے آوازیں آئیں گی منظور ہے منظور ہے